اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ایکچولی یہ ویڈیو ان لوگ کے لیے ہے جن لوگوں نے مجھے بہت سارے میسیجز کیے بہت سارے جو ہے وہ کمنٹس میں مجھے جو ہے وہ کہا کہ پلیز آپ جو ہے وہ اس ٹاپک پہ دوبارہ سے تھوڑی اس کو ٹاپک کو وائیڈ کر کے جو ہے نا اس پہ ویڈیو بنائیں تو ماشاءاللہ سے میری ویڈیو جو ہے جب سے میں نے بنائی ہے میرا خیال میں آٹھ نو منت ہو گئے ہیں یوریک ایسیڈ والی ویڈیو کو اب تک وہ میری چینل کی بیسٹ ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے اور ٹاپ آف دا مطلب کے لسٹ پہ ہے اور ماشاءاللہ اس کے اوپر ابھی بھی اتنے کمنٹس آتے ہیں اور مجھ سے کافی سارے مطلب میری بہنوں نے میرے بھائیوں نے جو ہے وہ مجھے انسٹا پہ بھی یوٹیوب پہ بھی مجھے سوال کر کے پوچھا کہ پلیز آپ یوریک ایسیڈ کے پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ ایک اور ویڈیو بنائیں اور اس کے اندر بتائیں کہ کیا جو ہے وہ مطلب انہیں کھانا چاہیے اور کیا جو ہے انہیں نہیں کھانا چاہیے میرے ہاتھوں پر کس قدر جو ہے وہ کشکی ہو رہی ہے ڈیلی کی واشنگ کر کر کے ڈیلی جو ہے وہ میں کپڑے واش کر رہی ہوں خیر اس ٹاپک کو چھوڑیں ٹاپک سے نہیں ہٹتے جلدی جلدی سے ویڈیو بناتے ہیں تو جی مجھے بہت زیادہ مجھے محصول ہوا وہ یہی ہے کہ بیسٹ فوڈ بتائیں آپ گاؤٹ کے لیے اچھا سب سے پہلے تو ہم تھوڑا گاؤٹ کو کر لیں کہ گاؤٹ ہے کیا what is gout اصل میں یوریک ایسیڈ کی وجہ سے جو ہمارے جوڑوں میں پین ہوتا ہے جو انفلمیشن ہوتی ہے اس کو گاؤٹ کہتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے کہ یہ ایک پینفل فارم ہے آرثرائٹس کی that happens when too much یوریک ایسیڈ build up and forms crystal in your joints جب بہت زیادہ یوریک ایسیڈ ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے ہمارے جوائنٹس میں اور وہ crystal کی فارم میں بن کے ہمیں تکلیف دیتا ہے ہم چلنے پھلنے سے کاسر ہو جاتے ہیں swelling ہو جاتی ہے inflammation ہوتی ہے redness ہو جاتی ہے تو اس جو پوری حالت ہے اس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں تو گاؤٹ جب آپ کو clear ہو گیا ہوگا تو گاؤٹ کے لیے کون سے مطلب کے فوڈ بیسٹ ہیں اور کون سے ہمیں avoid کرنے چاہیے آج ہم اس ٹاپک کو لے کے بات کریں گے تو سب سے پہلے تو جناب جنہیں ہو گیا یوریک ایسیڈ کا مسئلہ اور یوریک ایسیڈ بہت زیادہ جو ہے وہ میری طرح جیسے کہ مجھے جو ہے وہ کافی گھمگیر بن گیا ہے مسئلہ آج کل جو ہے وہ سیٹی نہیں ہو پا رہا تو اس کے لیے کیا میں precautions لیتی ہوں کیا میں ڈائیٹ لیتی ہوں میں کس طرح اس کو moderation پہ لاتی ہوں تو یہ سارے جو میں مطلب خود اپنا experience جو ہے وہ میں نے copy پہ لکھا تھا اور آپ لوگوں سے share کرنے جا رہی ہوں تو جناب آپ نے جو چیزیں لینی ہیں وہ سب سے پہلے بتاتی ہوں اور جو بعد میں لینی ہے وہ بعد میں بتاتے ہیں تو جو چیزیں ہم نے لینی ہم کھا سکتے ہیں یوریک ایسیڈ کے patient وہ ہے low fat dairy products low fat dairy products مطلب کہ جتنے بھی آپ کے dairy products ہوتے ہیں like yoghurt and skim milk کسے کہتے ہیں جو بغیر بلائی کے چھنا محدود ہوتا ہے low fat milk ہوتا ہے بلائی کو آپ نے دو تین دفعہ ہٹا لینا ہے ویچے تو چھے دفعہ ہٹائیں تو پھر جا کے وہ skim milk بند ہے لیکن آپ ایک دو دفعہ بھی اسے چھان لیں گے پراپر تو وہ بھی چلے گا ملک آپ نے لازمی اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا ہے کیونکہ milk جو ہے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے آپ دو دفعہ بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بغیر بلائی والے دودھ کے مطلب بلائی ہٹا کے پھر آپ نے yoghurt بنانا ہے اور باقی آپ کوشش کریں کہ دو سے dairy products جو ہے جس کے اندر مطلب میٹھے ویٹھے ہوتے ہیں جو مطلب وہ نہ لیں آپ نا دودھ اور دہی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں باقی fresh fruit اور vegetable جتنا چاہے آپ استعمال کر سکتے ہیں fruit اور vegetable بہت best ہیں Gout patient کے لئے nuts آپ لوگ لے سکتے ہیں بہت زیادہ nuts نہیں لیں بادام جو ہے اسے آپ لے سکتے ہیں خروٹ کو کھا سکتے ہیں باقی کاجو واجو جو ہے وہ آپ کم کھائیں زیادہ نہ کھائیں تو best ہے باقی جناب egg جو ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اسے بھی موڈریشن میں آپ نے رکھنا ہے بہت زیادہ مطلب نہیں کوشش کریں کہ egg white daily آپ لے لیں yellow جو ہے اسے skip کر دیں لیکن اگر آپ اسے موڈریشن میں لیتے ہیں تو پھر set ہے میٹ میں آپ لوگ کیا کیا کھا سکتے ہیں فش کھا سکتے ہیں سمندری چھوٹی فش آپ نے نہیں کھانی باقی چکن آپ لے سکتے ہیں روانڈ فور ٹو سیکس آنس پر ڈے مددہ کم ہی کھائیں مددہ یہ چکن اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کم کھا سکتے ہیں بلکل انہیں چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنے جو ہے وہ باڈی کو پروٹین بھی دینی ہے اسے کاربو ہائیڈریٹس بھی دینے ہیں وائٹامنز بھی دینے ہیں تو کم کر دیں بلکل سکپ نہیں کریں ٹھیک ہے لو پروڑین فورٹس پروڑین جو ہوتا ہے جب ہمارے باڈی میں یوریک ایسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہمارے جو کڈنیز ہوتے ہیں تو وہ ویسے تو پروڑین کو جو ہے وہ آؤٹ کر دیتا ہے ہماری باڈی سے اس کا فلٹریشن کا کڈنی کا کام ہے لیکن جب بہت زیادہ یوریک ایسٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اور گردے جو ہے وہ ان کی کار کردگی میں کمی آ جاتی ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ باڈی کو ہو جاتا ہے تو پروڑین جو ہے وہ ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہماری باڈی میں تضابیت بڑھ جاتی ہے باڈی کی اور پروڑین جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہو پاتا ہماری باڈی سے جس کی وجہ سے کرسٹل فارم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یوریک ایسٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو لو پروڑین ڈائیٹ جو ہے یہ ایک اور وائڈ جو ہے وہ رینج ہے جس کے اوپر میں الگ ٹاپک گوئے نہ ہوں گی کہ کون سی جو ہے وہ فوڈ ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں جس میں پیورین ہائی ہوتا ہے کون سی ہیں جس میں کم ہوتا ہے تو یہ مٹر پالک اور گاجر واجر ان میں تھوڑا پیورین زیادہ ہوتا ہے ویسے تو جتنی بھی نیچرل جو قدرتی چیزیں ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں بس آپ کو جو کوشش کرنی ہے دبے کے جتنے بھی پروسسٹ اور جنگ فوڈ ہیں ان کو آپ وائٹ کر دیں وائٹامن سی اپنی ڈیلی کی جو ہے وہ روٹین میں لیں چاہے وہ جو ہے وہ ٹیبلٹ فارم میں لیں یا پھر وہ فروٹ فارم میں لیں جیسے ابھی سیٹرس سیزن آ رہا ہے سردیوں کا تو اورنجز آ جائیں گے لوٹ آف مدب سورس آف وائٹامن سی ہے اورنج جو ہے تو اسے آپ ڈیلی کی اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں لوٹ آف لوٹس لائک ووٹر پانی زیادہ سے زیادہ پینے جتنا زیادہ پانی پینے گے اتنا زیادہ کیڈنی جو ہے ان کا فنکشن فاسٹ ہو جائے گا اور وہ یورک ایسٹ کو جو ہے وہ آپ کی باڈی سے آؤٹ کر دیں گے اچھا جناب یہ تو وہ چیزیں تھی جو ہم نے کھانی ہے یورک ایسٹ کے پیشنٹ کھا سکتے ہیں یا گاؤٹ ڈائٹ تھی اب وہ چیزیں جو ہمیں وائٹ کرنی ہے جو ہمیں نہیں لینی جتنے بھی قسم کے الکوہل ہیں بیئر ہو گئی میں نے اس میں لکھ دیا تھا لیکن اس میں نہیں آتا باقی یہ تو ہم لوگ مسلم ہیں تو ہم لوگ اس چیز کو وائٹ کرتے ہیں تو یہ آپ نے بلکل انڈیا سے بھی میرے چینل کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ الکوہل لیتے ہیں تو اس کو بلکل ختم کر دیں اپنی ڈائٹ سے اگر آپ کا یورک ایسٹ بڑھا ہوا ہے تو آپ نے چھوڑ دینی ہے ویسی جو ہے وہ آپ کے دانتوں کے لیے آپ کے کڈنی کے لیے آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں اور یورک ایسٹ کے پیشنٹ کے لیے تو بہت زیادہ نقصان دے تو اس کو بھی کٹ کر دیں ریڈ میٹ جتنا بھی ہے مٹن ہو گیا پھر بیف ہو گیا سپیشلی لیم میٹ دمبے کا گوشت تو بلکل نہیں کھانا آپ نے جن کا یورک ایسٹ بہت بڑا بہت کوشش کریں وہ ایک دو ہفتے بلکل سٹاپ کر دیں ریڈ میٹ کو چاہے وہ مٹن کی فارم ہو بیف تو بلکل مت لیں میں تو بیف کھاتی نہیں ہوں اگر کہیں کسی کے گھر سے بنا ہوا کباب آگئے بیف کے کھالو تو میری پوری باڈی پر خار سٹارٹ ہو جاتی ہے اورگن میٹ جسے ہم کلیجی کہتے ہیں لیور کہتے ہیں جتنے بھی دل گردے دماغ ہیں یہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا یہ سارا اورگن میٹ کے اندر آتا ہے ہائی فرکٹوز پروڈکٹس ہائی جن کے اندر میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے جس میں سوفٹ ڈرنگ، کولڈ ڈرنگ، سوڈا یہ ساری چیزیں جوسز جو جتنے بھی باہر کے ہوتے ہیں سیریل، آئس کریم، کینڈی یہ سارے ہائی فرکٹوز ہیں اگر آپ بیورک آچڈ کے پیشنٹ نہیں بھی ہیں تو میں آپ کو کہوں گی یہ والی جو پروڈکٹس ہیں یہ اپنی لائف سے آؤٹ کر دیں آؤٹ نہیں کر سکتے تو بہت کم کر دیں بہت ساری بیماریوں سے آپ کو نجات مل جائے گی فاسٹ فوڈ جتنا بھی جنگ فوڈ ہے جناب آپ کے برگر چپس یہ ساری چیزیں اس کو بھی دل چاہتا ہے لیکن آپ مہینے میں ایک بار کبھی کبھار کھا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے دل تو بچہ ہے باقی